شیعہ پر رام چندر کی جائے پون پتر ہنو مان کی جائے شیعہ پر رام چندر کی جائے سنکرٹ مچہنمان بیرو مستشت بجرنگ بلی کی جائے شیعہ پر رام چندر کی جائے سونپ نگر سچی سیوکنی سادر شکل چلائی سمی رہی رام سی اچرنا تب چلے بھرت دو بھائی سیعہ پر رام چندر کی جائے پون پتر ہنو مان کی جائے بسواس پاتر شکل پر نگر سونپ کر کے اور سب کو آدھر پور بک روانہ کر کے تب سری سیتا جی رام جی کے چڑوں کا سمر کر کے بھرت دو بھائی چلے سیعہ پر رام چندر کی جائے پون پتر ہنو مان کی جائے رام درس بسن سب نرناری تنکر کرنی چلے تک باری پر شیعہ رام سمجھ من ماہی سانو جبھرت پاہ دے ہی جائیں سیرام جی کے درسن کے بس میں ہوئے درسن کی انیے لالسہ سے سب نرناری ایسے چلے مانو پیاسے ہاتھی ہتھنی جل کو تکر کے بڑی تیجی سے باولے سے ہوئے جا رہے ہیں سری سیتا رام جی سب شکھوں کو چھوڑ کر کے بن میں ہے من میں ایسا بیچار کر کے چھوٹے بھائی ستوزن جی سعید بھرہ جی پیدل ہی چلے جا رہے ہیں دیکھ سنیح لوگ نور آگے اتر ہی چلے ہے گجرت تی آگے جائیں سمی پر آکھیں نجھ ڈولی رام مات میردبانی بولی ان کا اشنیح دیکھر کے لوگ پرے میں مگن ہو گئے اور سب بھوڑے ہاتھی رتھو کو چھوڑ کر کے ان سے اتر کر پیدل چلنے لگے تب سیرام جی کی ماتا کو سلیہ جی بھر جی کے پاس جا کر گا اور اپنی پالکی ان کے سمی پھڑی کر کے کمل بانو جی سے بولی تا تو چڑھوں رتھ بلی مہتاری ہو یہیں پریہ پریوار دکھاری تمہارے چلت چلے ہیں سب لوگ سکل سوک کرسنہ ہی مگ جو گو ہے بیٹا ماتا بلیہ لیتی ہے تم رتھ پر چڑھ جاؤ نہیں تو سارا پیارا پریوار دکھی ہو جائے گا تمہارے پیدل چلنے سے سب ہی لوگ پیدل چلیں گے سوک کے مارے سب دبلے ہو رہے ہیں پیدل لاستے کے پیدل چلنے کے یوگ نہیں ہے سیر دھری بچن چرن سیر نائی رتھ چڑھ ہی چلت بھائے دو بھائی تمسہ پر تھم دیو سے قریب آسو دوسرا گومتی تیر نیو آسو ماتا کی اگیا کو سیر چڑھا کر ان کے چڑھوں میں سیر نوا کر دونوں بھائی رتھ پر چڑھ کر کے چلنے لگے پہلے دن تمسہ پر باس مقام کر کے دوسرا مقام گومتی کے تیر پر کیا پہ اہار پھل اصن ایک نیش بھوجن ایک لوگ کرترام نیم برطا پریہری بھوشن بھوگ سیابر رام چندر کی جائے پون پتر حنومان کی جائے کوئی دودھ پیتے کوئی پھلہار کرتے کچھ لوگ رات کو ایک ہی بار بھوجر کرتے ہیں بھوشن اور بھوگ بلاس کو چھوڑ کر کے سب لوگ سیرام جی کے لیے نیم اور برتھ کا پالن کرتے ہیں سہی تیر بسی چلے بیہانے سرنگ بیر پور سب نیارانے سما چار سب سنے نیسادہ ہردے بیچار کرہیں سب سادہ رات بھر سئی ندی کے تیر پر نیواز کر کے سب وہاں سے چل دی اور سب سنگیر پور کے سمیپ جا پہنچے نیساد راج نے سب سما چار سنے تو وہ دوکھی ہو کر کے ہردے میں بیچار کرنے لگا کان کون بھرت بن جاہی ہیں کچھ کپٹ بھاؤ من ماہی جو پچھ یہ نہ ہوئی کٹلائی تو کتلین سنگ کٹکائی کیا کر رہے ہیں جو بھرت کا بن وہ جا رہے ہیں من میں کچھ کپٹ بھاؤ اجسے ہیں یدی من میں کٹلتا نہ ہوتی تو ساتھ میں سینہ کیوں لے جاتے جانہیں سانو جی رام ہی ماری کروں کٹنکٹراج سکھاری بھرت نراج نیتی ارانی تب کلنکو اب جیون ہانی سمجھتے ہیں کہ چھوٹے بھائی لکھمن جیسا سیرام جی کو مارکر سوک سے نیس کنٹک راج کروں گا بھرت بھرت نے ہردے میں رہنیتی کو اسٹھان نہیں دیا رہنیتی کا بیچار نہیں کیا تب پہلے تو کلنکو ہی لگا تھا اب تو جیون سے ہی ہاتھ دھونا پڑے گا سکل سرہ سر جو رہی جو جھارا رام سمر نجیتہ نیہارا کا اچرہ جو بھرت اشکرہیں نئی بیس بیل امی فلک پھرہیں سمپور دیتا اور دیت بیر جھوٹ جائیں تو بھی سیرام جی کو رن میں جتنے والا کوئی نہیں ہے بھرت جو ایسا کریں اس میں اشکرہیں کیا ہے بیس ہی بیل امریت پھل کبھی نہیں پھلتی ایسا بیچار کر کے نشاد راج نے اپنی جاتیوں سے کہا سب لوگ سابدھان ہو جاؤں ناؤں کو ہاتھوں میں کبجوں میں لے لو اور پھین انہیں ڈبا دو تتھا سب گھاٹوں کو روک دو ہویا ہوں سنجل روک ہوں گھاٹا تھاٹوں سکل مرے کہ تھاٹا سنمکھ لو بھرت سن لے ہوں جیتن سرسری اتران دے ہوں سو سجیتھو کر کے گھاٹوں کو روک دو اور سب لوگ مرنے کہ آج سجیاؤ ارثات بھرت لوں گا موٹ بھیڑ کروں گا اور جیتے جی انہیں گنگا پار نہیں جانے دوں گا ایسا نشاد راج سوچ رہے ہیں سمر مرنو پنی سرسری تیرا رام کاج چھن بھنگو سریرا بھرت بھائی مہجن نیچو بڑے بھاگ اسی پائے میچو جدھ میں مر کر کے پھر گنگا جی کا تٹ سی رام جی کا کام اور چھن بھنگو سریر جو چاہے جب نہ سو جائے بھرت سی رام جی کے بھائی اور آجا ان کے ہاتھ سے مرنا اور میں نیچے سوک بڑے بھاگ سے ایسے مرتو ملتی ہے ایسا نشاد راج سوچ رہے ہیں سوامی کاج کروں رن راہی جس دھولے بھوان دس چاری تجہو پران رغنات نی ہو رے دو ہاتھ میرے دو مودک مورے میں سوامی کے کام کے لیے رن میں لڑائی کروں گا اور چودھوں لوگوں کو اپنے جس سے اجل کر دوں گا سی رغنات جی کے نمیت پرانت جاگ دوں گا میرے تو دونوں ہی ہاتھوں میں انند کے لڑو ہے تھا جیت گیا تو رام شوک کا جس پرانت کروں گا اور مارا گیا تو سی رام جی کی نیت سوا پرانت کروں گا سادھوں کے سماج میں جس کی گنتی نہیں اور سی رام جی کے بھگتوں میں جس کا ستھان نہیں وہاں جگت میں پرتبی کا بھار ہو کر کے بیرتھیں جیتا ہے وہاں ماتا کے یون روپی برکش کے کاٹنے کے لیے کلہاری ماتر ہے بھیگد بیساد نیساد پتی سب ہی بڑھائی اچھاؤں سمی رہو رہو مانگ ترکہ سدھان سناہو سیابر رام چندر کی جائے پون پتر حنو مان کی جائے اس پرکار سے سی رام جی کے لیے پران سمرپڑ کر نیشے کر کے نیساد راج بیساد سے رہیت ہو گیا اور سب کا اچھاؤں بڑھا کرتا تھا سینام جی کا سمن کر کے اس نے ترکہ سدھانس اور کوچھ مانگا بے گہوں بھائیوں سجہوں سنیو سنی رجائی قدرائی نکو بھلہی نات سب کہیں سہر ساکھ ایک ہی ایک بڑھا وہیں کرسا اس نے کہا ہی بھائیوں جلدی کرو اور سب سوان سجاؤں میری اگیا سن کر کے کوئی من میں کائرتہ نہ لائیں سب خوشی کے ساتھ حرس کے ساتھ بول اٹھے ہی نات بہت اچھا اور آپ پس میں ایک دوسرے کا جوس بڑھانے لگے چلے نساد جہاری جہوری سرسکلرن رجائی راری سمی رہو رام پدھپنکا جپن بھاتھی باند چڑھائی دھنہی نساد جہج کو جہار کر کے سب نساد چلے سب ہی بڑے سوربی رہے اور سنگرام میں لڑنا انہیں بہت اچھا لگتا ہے سیرام جی کے چڑھ کملوں کی جتیوں کا اسمن کر کے انہوں نے بھاتھیوں چھوٹے چھوٹے ترکاس باند کر کے دھنویا چھوٹے چھوٹے دھنسو پر پتنچہ چڑھائی انگری پہیرہی کڑی سیر دھرہی پھرسہ باند سیل سم کرہی ایک کسل اتی اوڑن کھاڑے کودہ گگن منہ چھتی چھاڑے کوج پھنکر سیر پر لوہے کا ٹوپ رکھتے ہیں اور پھرسے بھالے تتہ برچوں کو سدھا کر رہے ہے کوئی تلوار کے بار کرنے میں اتن تھی کسل ہے وہ ویسے ونگ میں بھرے ہیں مانو دھرتی چھوڑ کر کے اکاس میں کود اچھل رہے ہیں نیج نیج ساج سماج بنائے جوہار جائی دیکھ سب لائک جانے لیلے نام اپنا اپنا ساج سماج لڑائی کا سمان اور دل بنا کر انہوں نے جا کر نیس نیج نیج سندر یدھاؤں کو دیکھ سب سجوگ جانا اور نام لے لے سب سمان کیا عیجت کیا بھائیوں لاؤں دھوک جنی آج آج بڑھ موئی سنی سروس بولے سبھٹا بیر ادھر نہ ہو سیاب رام چندر کی جائے پون پتر ہنو مان کی جائے انہوں نے کہا دھوکھا نہ لانا آج میرا بڑا بھاری کام ہے یہ سن کر سب یودھا بڑے جو اس کے ساتھ بول اٹھے رام پرطاپ نات بل تور کر کٹک بن بھٹ بن گھورے جوت پاؤ پان چھ دھر رون دم مان مان دن کر رہی ہینا سیرام جی کے پرطاپ سے اور آپ کے بل سے ہم لوگ بھرت کی سینہ کو بینا بیر اور بینا گھوڑے کی کر دیں گے ایک ایک بیر اور ایک گھوڑے کو مار ڈالیں گے جیتے جی پیچھے پاؤ نہیں رکھیں گے پرتبی کو رون مون مئی کر دیں گے سیروں اور دھڑوں سے چھا جائے گی پرتبی ایسا سب نساد کے جتنے تھے سب کہنے لگے دیکھ نساد نات بھل ٹولو کہوں بجاؤ جھاؤ ڈھول اتنا کہت چھیک بھائی بھائے کہوں سب نساد راج نے بیروں کا بڑھی دل دے کہا جھار لڑائی کا دھول بجاؤ اتنا کہتے ہیں بائی اور چھیک ہوئی سکون بیچارنے والے نے کہا کہ سندر ہے جیت ہوگی بڑھے کو کہا سکون بیچار بھارت ملا ہو نہو ررار رام بھارت مان جائیں سکون کہیں اس سے مل لیجیے ان سے لڑائی نہیں ہوگی بھارت سی رام جی کو منانے جا رہے ہیں سکون ایسا کہ رہے ہیں کہ بیرود نہیں ہے سنی گو کہ نیک کہ بڑھا سہ سا کر پچھتائیں بی بڑھا بھارت صبح سی بین بوجھے بی ہان جان بین جو جے یا سن کر نیشاد راج نے کہا بڑھا ٹھیک کر آئے جلدی میں بی بی چارے کوئی کام کر کے مرک لوگ پچھتاتے ہیں بھارت جی کا سی سبھاؤ بی سمجھے اور بی جانے یود کرنے میں ہیت کی بہت بڑی ہانی ہے لکھ بسنے سبھاؤ سوہ بی پری تی نہیں دور آئے اسے کہیں بھی سن یون لگے کند مول پھل کھ مگے ان کے شندر سبھاؤ سے میں ان کے سنے کو پچھا لوں گا بی اور پریم چھپانے سے نہیں چھپتے ہیں ایسا کہہ کر وہ بھی سمان سجانے لگا اس نے کند ساج سج ملن سدھائے منگل مول سگن سبھ پائے کہار لوگ پرانی اور موٹی پہنہ نامک مچھلی کے بھر بھر لائے بھیٹ کے سمان سجا کر ملنے کیلئے چلے تو منگل دائے سبھ سکون ملے دیکھ دور تے کہیں نیج نام کن منی سہ زند پرن نام جان راج بسید جی کو دیکھ کے اپنا نام بتلا کر دور سے دن پرنام کیا منی سور بسید جی نے رام کا پیارہ جان کر کسیر بات دیا اور بھرد جی کو سمجھا کر کہا کہ سرام جی کا مطر ہے رام شخص سنی سد نتی آگا چلے اتر مگر انو راگ گاؤ جات گی نام سن آئے کن جوہار مات مہی لائی یا سرام جی کا مطر سنتے بھرد جی نے رت یا دیا ہوئے رت سے اتر کر پیرم میں مڑھتے ہوئے چلے نشاد راگ نے اپنا گاؤ جات اور نام سنا کر پیشوی پر مات تکر جوہار کی دندرت کرتے ہوئے دیکھر کے بھرد جن اٹھا کر اس کو چھاتی سے لگا لیا شرد میں پیرم سماتا نہیں مانو سویم لچمر جی سے بھیٹ ہو گئی ہو بھیٹ بھرت تا ہی اتی پریتی لوگ سی آئی پریم کے ری تی دھن 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 مگل مول سور سر بھرت بھرت جی کو اتینت پریم سے گلے لگا رہے ہیں پریم کی ریتی کو سب لوگ سی ہا رہے ہیں اس سے آپ روبک پر سنسا کر رہے ہیں منگل کی مل دھن دھن کی دھونی کر کے دیوتا اس کی سرانہ کرتے ہوئے پھول برس رہے ہیں لوگ بید سب بھا تہی نیچ چا جا سچا چھولو یہی سینچا تہی بھری انک رام لگ بھرات ملت پھولا پھری پور تگ گات جو لوگ اور بید دونوں میں سب پرکار سے نیچ مانا جاتا ہے جس کی چھایا کے چھو جانے سے بھی اسطانٹ کرنا ہوتا ہے اسی نشاد سے اکوار بھر کر کے ہردے میں چپیٹ کر کے چھوٹے بھائی بھر جی آنند اور پریم سری پنکاولی سے پرپنہ ہو کر مل رہے ہیں رام رام کہی جے جہو ہائیں دنہ انہ پاپ پنج سم ہائیں یا تو رام لائی اور انہ کول سمیت جگ پاون کن جو رام رام کا کر کے امہائی لیتے ہیں جمہائی لیتے ہیں ارثات آلس سے بھی جن کے مو سے رام رام کا اچھاڑ ہو جاتا ہے پاپوں کے سم کوئی بھی پاپ ان کے سامنے نہیں رہتا پھر اس نشاد کو تو سرم سیرام جی نے ہردے سے لگا لیا اور کل سمیت اسے جگت پاون جگت کو پبیت کرنے والا بنا دیا کرم ناس ندی کا جل گنگ جب پڑ جاتا ہے مل جاتا ہے تب کہیے اسے کون سیرپ دھارہ نہیں کرتا ہے جگت جانتا ہے کہ الٹا نام مرا مرا جبتے جبتے بالمی کی برم کے سمان ہو گئے سو پچ سب سب جون پڑ پاور کول کی رات رام کہت پاؤن پرما ہوت بھون بکھیات سیاب رام چند رکھی جائے پون پتر حنو مان کی جائے مرخ اور پامر شنڈال سبر سک خچ یم کول اور کرات بھی رام نام کہتے ہیں پرم پبیتر اور تب بھون بکھیات ہو جاتے ہیں نئی اچر جگ جگ چلی آئی کہین دن رگ بر بڑھائی رام نام مہیمہ سرک سنی سنی اوہ دھ لوگ شک لائیں اس میں کوئی احسر ج نہیں ہے یگ یگانتر سے یہیں ریتی چلی آ رہی ہے سیرام جی نے کس کو بڑھائی نہیں دی ہے اس پرکار دیوتا رام نام کی مہیمہ کر رہے ہیں اور اسے سن سن کر کے جد رام سکھانی ساز راج سے پرم کے سات مل کر بھر جی نے کس من گل اور چھ پرم مگد ہو گیا پرم مگد ہو کر دیں کی سود بھول گیا سک سن مو د من بھار بھار تین چی تو ایک ٹک تھاڑ دھری دی راج پد بند بھی ہو ری بین سپریم کرت کر جو ری اس کے من نے سن کوچ پریم اور اند اتنا بڑھ گیا کہ وہ کھڑا کھڑا ٹک 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 لگائے بھرجی کو دیکھتا رہا پھر دھی دھر کر کے بھرجی سہیت کوٹ کھول منگل مور ہے پربو کشل کے مل آپ کے چند کملوں کے درسن کر میں نے تینوں کالوں میں اپنی کسل جان لی ہے اب آپ کے پرم انگرہ سے کرلو کھولو پڑیو سہیت میرا منگل کلیان ہوگا سمجھ مور کرتو کلو پربو مہیمہ جی جو جو نہ بھجہ رگ بی رپ جگ بی بن چی تو سی آبر رام چندر کی جائے پون پتر حنو مان کی جائے میری کرتو اور کل کو سمجھ کر اور پربو سی رام جی کی مہیمہ کو من میں دیکھ کر بی چار کر رہا تھا کہاں سے میں نیچ جات اور نیچ کرم کرنے والا جی اور کہاں انت کوٹی برہمانڈو کے سوامی بھگوان سی رام جی پر انہوں نے مجھ جیسے نیچ کو بھی اپنی اہیتو کی کرپا بس اپنا لیا یا سمجھ کر جو رگ بھی بھوشن تب ہی تے میں کپٹی کائر کودی اور کجات ہوں اور لوک بے دونوں سے سب پر باہر ہوں پر جب سے سی رام جی نے مجھے اپنا ہے تب ہی سمجھ میں بھی سکھ بھوشن ہو گیا ہوں دیکھ پریتی سنی بی نیس ہائے مل بھور بھر تل بھائی کہیں نیس نیج نام سب آنی سادر سکل جوہار رانی نیس راج کی پرتی کو دیکھ اور سندر بھی نے سنگر پھر بھر بھر چھوٹے بھائی ستندھن جی اس سے ملے پھر نیس نے اپنا نام لے لے کر سندر نمر اور مدھور بھائی سے سب رانیوں کو رانیوں اس سے لکشمڑ جی سمجھ کر کسی بات دیتی ہے کہ سو لاک برس تک سو پربک جی و نگر کسی پروس نیس ساتھ کو دیکھ رہے ہیں لکشمڑ جی کو دیکھ رہے ہیں سب کہتے ہیں کہ جی سر 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 بھجاو میں باندھ کر گلے لگایا ہے نیس اپنے بھاگ کی بڑائی سن کر من ہی پرم آنندیت ہو کر سب کو اپنے ساتھ لیوائ کے لے کر چلا سن کار سی وقت سک اللہ چلی سوام رکھ پائی گھر تر سر بھاگ بنا باس بن جائے سی آبر رام چند رکی جائے پون خطر رہن مان کی جائے اس نے اپنے سب سی کو کوئی سارو سے کہ دیا ہوئے سوام کا رکھ پا کر چلے اور انہوں نے گھروں میں سب انگ ستھل تب سوہ تی نش دیے نش دھرے بین انور بھرا جی نے جب سنگ پون کو دیکھا تب ان کے سب انگ پریم کے کار ستھل ہو گئے وہ نش کو لگ دیے ارثات اس کے کندے پہات رکھتے چلتے ہوئے ایسے صبح دے رہے مانو بین اور پریم سری دھار کیے ہوئے ہو ای بید بھارت سن سب سنگ دیکھ جائے جگ پاون گنگ رام گھاٹ کا کن پرنام بھا من مگن ملے جن رام اس پرگار رجی نے سب سنہ کو ساتھ لیے ہوئے جگت کو پرمیت کرنے والی گنگ جی کے درسن کیے سرام پرنام نگر نر نار مدی تب برم مہ بار نی ہار رام چند پد پریت ن تھور نگر کے نر نار پرنام کریں اور گنگ جی کے برم روپ جل کو دیکھ کر اندی تھور گنگ جی میں سنان کر ہاتھ جوڑ کر سب یہ بر مانگ تے ہیں سرام جی کے چند میں ہمارا پریم کم نہ ہو ارثات بہت ادھ بھر تک کہوں سر 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 دھ دھ جو ری پان بر مانگ سر 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 بھر جی کہا یہ گنگ آپ کی رج سر 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 جی سر 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 پریم ہو اے بیدی ونجون بھرت کری گور انشاسن پائے ما تنہان جان سب دیرا چلے لیوائی سی آبر رام چندر کی جائے پون پتر حنو مان کی جائے اس پر بھر جی اسنان اور گرو جی کی اگیا پا کرتا تھا یہ جان کر کس مط آئیں اسنان کر چکی دیرا اٹھا لے چلے جہ تہا لوگ نے دیرا کن بھرت سور سب ہی کر لی سور سی سی و کر آئی اس پا رام مات پہنگ دو بھائی لوگ نے جہاں تہا دیرا ڈال دیا بھرہ جی نے سب ہی پتہ لگ آگر آگر آرام سٹی گئے یا نہیں پھر دیو پوجن کر آگیا پا کر دونوں بھائی سی رام جی کی مات کو سلیہ جی کے پاس گئے چرن چاں پی کہی کہی مردبانی جن سکل بھرت سن مانی بھائی سو پی مات سی وکائی آپ نشا دہی لن بولائی چرن دبا کر اور کمل بچن کہا کر بھرہ سو کر جوری ستھل سریر سن ہو نہ تھور پوچھ سن سو ٹھاؤ دکھائی نیک نیک نین منجر نی جڑائی سکھا نشاد داد کے ہاتھوں سے ہاتھ ملا کتے ہوئے بھرہ جی چلے پیم کچھ تھوڑا نہیں ہے جس کے ان کا سریر ستھل ہو رہا ہے بھرہ سکھا سے پوچھتے ہیں مجھے وہ ستھان دکھاؤ اور نیتر یوم من کی جلن کچھ تھنڈی کرو جہاں سیتا جی سیرام جی لکشم جی رات کو سوئے تھے ایسا کہتے ہیں ان کے نیتروں کے کوئیوں میں سپریم آسروں کا جل بھر آیا بھرہ جی کے بچن سن کا نیسات کو بڑھا ہی بساد ہوا ہوا ترم تھی انہیں وہاں لے گیا جہاں سن سوپا انیتر رگبر کی بس رام اتی سن سادر بھرت کی نو دند پر نام شیاب رام چند رکی جائے پون پتر حنو مان کی جائے جہاں پبیتر سوک کے برچ کے نیچے سیرام جی نے بس رام کیا تھا بھرت جی نے وہاں اتینت پریم اور ادنت پروہ گندر پرنام کیا کس ساتھری نیہار سوہائی کن پڑام پردچن جائی چرن ریک جج آکھ نلائی بنائی نکہ تفریتی ادھکائی کسوں کی سندر ساتھری دیکھ روس کی پردچن کر کے پرنام کیا سیرام جی کے چند چنوں کی رج آنکھ میں لگائی اس سمیں کے پریم کی ادھکتہ کہتے نہیں بولے سریعت سی بیرہ دت ہن جت آوز نر نار بلی نا پت جن پت تر کے ہی کرت ل بھوگ جو جگ جے ہی یہ سن کے کن یا تارے بھی سیتا جی کے بیرہ سے ایسے سریعت سبھا ہن کانت ہن ہو رہے ہیں جیسے رام بیوگ میں اجت نر ناری بھین سوک کے کارن چھڑ ہو رہے ہیں جن سیتا جی کے پت راجہ جن ہے اس جگت میں بھوگ اور دونوں ہی جن کی مٹھی میں جن 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 کو میں کس کی اپما دوں سسر بھان کل بھان بھال جہ سی حت امرا وط پال پران نات رگ نات گو سائیں جو بڑے ہو تس رام بڑھائی سری کل کے سری راجہ دس رجی جن کے سسر ہیں جن کی امراض تی سوامی اندر بھی سہات ہے اسی پروبک ان کے جیسا عوض اور پرطاب پانا چاہتے ہیں اور پرہو سری رہونات جی جن کے پران نات جو اتنے بڑے ہردے نہر ہرا پبتے کٹھی نبی سی سی آور رام چند رکی جائے پون پتر نوم آن کی جائے ان سرشت پتی ورطہ استریوں میں سی رومڑی سی تا جی کے ساتری کس سی سی دے کر کہ میرا ہردے ہر ہرا کر کے للکا کر پھٹ نہیں جاتا ہے سنکر یا بجر سے بھی ادھ کو ٹھو رہے میرے چھوٹے بھائی لکشمڑ بہت سندور پیار کرنے پیار کرنے یوگ ہے ایسے بھائی نہ تو کسی کے ہوئے نہ ہونے کہیں جو لکشمڑ عود کے لوگوں کو پیار مات پتا کے دولار اور سی سی تا رام جی کے پران پیارے ہیں جن کی کمل مرتی اور سکمار سبھاو ہیں جن کے سریر میں کبھی گرم ہوا بھی نہیں لگی ہوئے بن میں سب پرکار کی بی پتیا سار ہے ہائے اس میری چھاتی نے کورو بجروں کا بھی ریگر کر دیا نہیں تو یہ کبھی بھی پھٹ گئی ہوتی سیرام جی نے جن میں اوستار لے کر جگت کو پرکاسی پرم سو سو بھی کر دیا ہے روپ سکھ اور سمشت گون سمدر ہے پرو آسی کٹم بھی گرو مات پیتا سب سب سیرام جی سب 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 روپ سیرام جی منگل اور آنند کے بھنڈار ہے وہ پرسی پر خوصہ بچھا کر سوتے ہیں ایسا بھرب جی من میں سوچ رہے اور کہہ رہے رام سنا دک کان کان جی تر جی جی بھا تی جی سیرام جی نے کان سے کبھی دک کا نام نہیں سنا تھا مہراج سیم جی برک شی کی طرح ان کی سار سنبھار کیا تھا سب مات آئے بھی رات دن ان کی ایسی سار سنبھار کرتی تی جی پدچاری کند مول پھل پھول اہاری دھیک کے کئی امنگل مولا بھائی سہی پران پریتم پرتکولا وہیں سیرام جی اب جنگلوں میں پیدل پھرتے ہیں اور کند ملت پھول پھول کا بھوجن کرتے ہیں امنگل کی مل کے کئی کو دھیکار ہے جو اپنے پران پریتم پتی سے پرتکول ہو گئی میں دھگ دھگ ایس ادھ ابھاگی سب اتپات بھائیوں جہ لاغی کل کلنگ کو کری سجی بدھا سائی دو مہی دن کمات مجھ پاپو کے سمندر اور ابھاگی کو دھیکار ہے جن کے کارن یہ سب اتپات ہوئے ہے بدھا تا نے کل کا کلنگ یا سنکر نشاہ راج سمجھانے لگا ہی نات آپ بیرث بیش کر رہے ہیں سیرام جی آپ کے پیارے ہیں اور آپ سیرام جی کے پیارے ہیں یا نشت سدھانت ہے دوست تو پرتکول بدھاتا کا ہے پرتکول بدھاتا کی کرنی بڑی کٹھور ہے جس نے مات کی کو باولی بنا دیا اس کی مط پھیر دی اس رات کو پربو سیرام جی بار بار آدھ پرو بک آپ کی بڑی سرانہ کرتے تھے دوسری داسی کہتے ہیں نشاد راج کہتا ہے کہ سیرام جی کو آپ کے سمان اتسے پریے اور کوئی نہیں ہے میں سوغند کھا کر کہتا ہوں پریرام منگل ہوگا یا جان کر آپ اپنے ہردے میں دھو دھارن کیجئے انتر جامی رام سکوچ سپیم کرپایت چلی کروں بسرام یا بیچار جڑ آن منہ سیرام جی انتر یامی تتہ سنکوچ پریم اور کرپا کے دھام ہے یا بیچار کر کے اور اپنے من میں دھرتا لا کر کے چلی اور بسرام کیجئے سکھا بچن سنی اردھری دھیرہ باسو چلے سمیر ترگ بیرہ یا سدی پائی سکھا کے بچن سنکر ہردے میں دھیرہ دھر کر کے سیرام جی کا سمن کرتے ہوئے بھرہ جی ڈیرے کو اٹھا کر چلے نگر کے ساری ستری پور سی سی رام جی کے اصطحان کا سمجھ چار پاکر بڑے آتور ہو کر ستھان کو دیکھنے کے لئے چلے پردک پردک شنا کر کر پرنام دے کے کئی کھور نکام بھری 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 بھر بھر کر لے بام بیدھا دوسن دے ہی وہ اس ستھان کے پرکرم کر پرنام کرتے ہیں اور کئی کو بہت دوست دیتے ہیں نیتروں میں جل بھر بھر لوگو سب جاگا بھا بھین ساہر گدار لاغ گرہ سناو چڑھائے سہائے نئے ناؤ سب مات چڑھائی اس پرکار رات پر سب لوگ جاگتے رہے سویرہ ہوتے ہی کھیوا لگا سندر ناؤ اور گرہ جی کو چڑھا کر پھر ناؤ پر مات کو چڑھائے گیا چند جنہ اتر کر سب کو سنبھالا پرات کری کری مات پد بند گرہ سی رون آئے دین کٹ کو چلائے سیابر رام چندر کیجئے پون پتر حنو مان کیجئے سب دیو تا یاس رم گئے سم بھ گئے کئی لاث سیابر رام چندر کیجئے پون پتر حنو مان کیجئے روز روز بای روز 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 یا روز سب روز موسیقی 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 موسیقی